بابر آزم کو ونڈے کرکٹ کی کپتانی سے استیفہ دے دینا چاہیے اور شہین شاہ فریدی کو ونڈے کرکٹ کا اگلا کپتان بنا دینا چاہیے سابق پاکستانی کپتان شویب ملک پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور آل رونڈر شویب ملک کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس کے ایک پروگرام میں شریک ہوئے جس میں انہوں نے بابر آزم کی کپتانی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں بابر آزم کو ونڈے کرکٹ کی کپتانی سے استیفہ دے دینا چاہیے اور شہین شاہ فریدی کو ونڈے کرکٹ کا اگلا کپتان بنا دینا چاہیے شویب ملک نے مزید کہا کہ بابر آزم بطور کپتان اور آٹ آف دی بوکس نہیں سوچتے وہ کپتانی کر رہے ہیں لیکن بہتری نہیں آ رہی تاہم وہ بطور کھلاڑی پاکستان کے لیے اب بھی بہترین کارکردگی دے سکتے ہیں بابر آزم کی بطور کپتان تبدیلی پر سوال اٹھانے پر محمد یوسف نے شویب ملک پر سخت تنگیر تکاتے ہوئے کہا کہ بابر آزم بارہ سے ہانے کے بعد دباؤ میں ہوگا ورلڈ کپ کے دوران کپتان کی تبدیلی کے بارے میں بات کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ورنہ اس سے بابر مزید دباؤ میں آئے گا محمد یوسف نے مزید کہا کہ بابر آزم سفارش سے پاکستان ٹیم کے کپتان نہیں بنے بلکہ میرٹ پر کپتان بنے ہیں محمد یوسف نے کہا کہ امران خانے تین ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی کپتانی کی لیکن صرف ایک ورلڈ کپ جیتنے میں کام جب ہوئے شویب ملک نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آئی سی سی رینگنگ پر توجہ نہیں دینی چاہیے ہمیں ان کھلاڈیوں پر توجہ مرکوز کانی چاہیے جو جدید دور کی کرکٹ کے لیے فٹ ہیں اور ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں شویب ملک نے کہا کہ شہین فریدی ہے ٹیگنگ کپتان ہے شہین فریدی پی ایس ایل میں لہور کلندر کو ٹائٹل جتوہا کر اپنے آپ کو بہترین کپتان ثابت کر چکے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائکز ضرور کریں شکریہ